تو آج ہم بات کریں گے 2019 میں آئی ایک امریکن ہورر تھیلر فیم بینی تھس کے بارے میں جسے میکس پیچ مین نے ڈائریک کیا ہے آئی ایم ڈی پر اسے ملے ہیں 5.3 سٹارٹس آٹ اوپ ٹین اور اس مووی کی کہانی اچھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا میری لاسٹ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں یہ ایک شورٹ ہورر فیم ایکسپلینیشن ہے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے فردر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے انسٹرگرام پر مجھے فالو کریں لنک دسکرپشن میں آویلیبل ہے تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم میمو نامک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہیں سے اپنا کام چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی ایلیجینڈرو کے پاس آ جاتا ہے ایک نئے کام کی تلاش میں اور میمو کسی پرسنل گرجس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا ایلیجینڈرو میکسیکو میں ایک مائیگرینٹ ورگر تھا یعنی کی ایک لیبر جو کہ دن کی دھیاری کے حساب سے کماتا تھا اور وہ میمو کے آنے سے کافی خوش بھی تھا ایلیجینڈرو کی بھائی فور بیٹا کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے اور وہ انہیں کھڑ چکے پیسے بیشتا تھا اگلے صبح دونوں بھائی کام کی تلاش میں جاتے ہیں جہاں اور بھی لیبرز تھے اور اگر کوئی انہیں کام کے لیے لے جاتا تھا تو وہ ان کی خوش نصیبی تھی نہیں تو کچھ لوگ چھوٹا موٹا کام کر کے ہی اپنا گزارہ کرتے تھے میمو نے کبھی لیبری نہیں کری تھی اس لئے وہ اس چیز میں تھوڑا سلو تھا اس لئے کچھ لوگ ان کی جگہ چلے جاتے تھے ایلیجینڈرو کے بیٹے کو میزک کا شوق تھا اس لئے وہ اس کے لئے ایک گٹار گھرنا چاہتا تھا لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے ایلیجینڈرو کو کافی پریشانی ہو رہی تھی اگلے صبح میمو اور ایلیجینڈرو کام کی تلاش میں وہیں جاتے ہیں اور تب ہی وہاں لیز نامک لیڈی آ جاتی ہے جسے گھر کے کنسٹرکشن کے لئے اسے کچھ لیبرز کی ضرورت تھی اور تب ہی وہاں سارے لیبرز ایرپورٹ کے ٹیکسی ٹرائور کی طرح ایک دوسرے پر چڑھنے لگتے ہیں لیکن ایلیجینڈرو بازی مان لیتا ہے اور کافی کم دام میں لیز کے یہاں کام کرنے کو مان جاتا ہے اور اس کے ساتھ میمو ہیکٹر اور انٹونیو نامک آدمی بھی لٹک جاتے ہیں راستہ میں لیز کو ہیکٹر اور انٹونیو بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ لیز کافی سندر تھی اور وہ ان چاروں کو اپنی پروپٹی پر لے آتی ہے جو دکھنے میں کافی اچھی تھی لیکن مہاں انہوں نے آٹومیٹی گیٹس اور الیکٹریکل فینسز لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی چورو چکے گھر میں نہ گس پائے لیکن وجہ کچھ اور ہی تھی اور وہ پروپٹی ہیلی ایریا میں تھا جہاں آس پاس زیادہ لوگ نہیں تھے ان سب کو گھر کے باہر ایک شیڈ میں کام کرنا تھا اور اسے رینوویٹ کرنا تھا اور تب ہی کام کرتے ہوئے میمگ اور ڈیلر میں کچھ بال فزے ملتے ہیں لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس میں بال ایویں فز گئی ہوں گے پھر لنج میں ایلی جینڈرو تھوڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اس کام کے کافی اچھے پیسے ملنے والے تھے تب ہی وہاں لیس ان سب کے لئے کچھ بیئرز لے آتی ہے تاکہ وہ ریفریش ہو سکے اور اسی بچ ہیکٹر لیس پر لائن مارتا ہے تاکہ وہ لیس کے ساتھ اس کے گھر جا کے چانس پر ڈانس کر سکے لیکن ہیکٹر کی قسمت خراب تھی کیونکہ وہاں لیس کا ہزبینٹ آ جاتا ہے اور یہ دیکھر باقی لوگ ہیکٹر پر ہسنے لگتے ہیں لیکن ہیکٹر کافی چڑھ چڑھا تھا اس لئے وہ جلدی چڑھ جاتا ہے بین ان سب کو دیکھ کر خوش نہیں تھا کیونکہ وہ لیس کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینٹ کرنا چاہتا تھا لیکن لیس اسے سمجھاتی ہے یہ ایک کام بھی ابھی ضروری ہے اس کے بعد انٹونیو واشروم کے لئے وہاں آتا ہے لیکن لیس اسے اپنے ڈاگی سے ڈرا دیتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایک گندے انسان ہو اس لئے تم ہمارا واشروم یوز نہیں کر سکتے اسی دن انہیں کام کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اور بس وہ اب آرام کرنے کا سوچی رہی تھے کہ وہاں لیس سپوٹ لیٹ کو آن کر دیتی ہے جنہیں وہ فلا سمجھ نہیں پاتے لیکن لیس نے وہ سپوٹ لیٹ اس لئے جلائی تھی تاکہ وہ سب رات میں بھی کام کریں پھر وہ سب سوچاتے ہیں اور لیس اگر ان پر پانی ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں اب بھی جکر کام کرنا ہے نہیں تو وہ لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن الیجینڈرو لیس کو کہتا ہے کہ ہم کام کریں گے لیکن باقی لوگ اس سے اغری نہیں کرتے کیونکہ انہیں ریشٹ کی ضرورت تھی اس لئے وہ وہاں سے جانے کو کہتے ہیں لیکن لیس انہیں کہتی ہے کہ وہ انہیں ایک بھی پیسہ نہیں دے گی جب تک ان کا کام قطب نہیں ہوگا اس لئے باقی لوگ بھی وہاں رکھ کر غصے میں کام کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام جلدی قطب کریں اور وہاں سے نکلیں پھر وہ لوگ رات سے صبح تک کام ہی کرتے ہیں اور دوسری طرف لیس کو کچن میں کافی چوہیں ملتی ہیں جس سے اس کو کافی ڈسگسٹنگ فیل ہوتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے ان کو پچکا کر مار دیتی ہے اور اسی بچ ان کا خون لیس پر لگ جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ ڈسگسٹنگ فیل کرتی ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیس کو گندگی بلکل پسند نہیں ہے اسی بچ ہم دیکھتے ہیں کہ میمو تھکان کی کارن کام نہیں کر پا رہا ہے اور انٹونیو بھی تھکا ہوا تھا جس سے اس کو نیند آنے لگتی ہے اور نیند کے چکر میں اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور اس سے کافی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور درد کے کارن وہ کافی چلانے بھی لگتا ہے پھر وہ سبھی لیس سے مدد مانگتے ہیں اور ایمبولینس بلانے کو کہتے ہیں لیکن لیس بس انٹونیو کے ہاتھ میں دوائی فک کر ایک پٹی لگا کر فارمالٹی پوری کر دیتی ہے سبھی میمو ایلی جینڈرو کو بلیم کرتا ہے کہ وہ کل یہاں سے جا سکتے تھے لیکن اس نے ان کی نئی سنی اس لئے میمو وہاں سے ناراض ہوگا چلا جاتا ہے پھر ہیکٹر اور ایلی جینڈرو میمو کو ڈونڈتے ہیں اور ہیکٹر کا ہاتھ الیکٹرکل فینسز پر لگ جاتا ہے جس سے اس کو شوق لگتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نئی نکل سکتے پھر ہیکٹر گھر میں جا کر کار کی کز ڈونڈتا ہے اور وہ اسے مل بھی جاتی ہے لیکن جیسے ہیکٹر باہر آتا ہے تو بین اسے شوٹ کر دیتا ہے اور ہیکٹر لیز کو گالے دیتا ہے اس لئے وہ ہیکٹر کو اپنی ہائی ہیلز سے اس کے چہرے پر سٹیپ کر کے مار دیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ تینوں لیبر ڈر جاتے ہیں اور بین انہیں کہتا ہے کہ بس تم لوگ اپنا کام کرتے رہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا پھر وہ دونوں ان سے کام کراتے ہیں اور لیز میمو اور انڈونیو سے ہیکٹر کا خون ساف کراتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اس کا کام ٹھیک سے نہیں کیا تو وہ انہیں اس زمین میں دفنا دے گی اور کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا تب ہی وہاں ان کا ایک ڈیلر آتا ہے جو انہیں کسٹومر پروائیڈ کرتا تھا کیونکہ لیز اور بین کافی بڑے پروپرٹی ڈیلر تھے اس لئے وہ اس فارم کو رینویٹ کرا رہے تھے اور ڈیلر کی آنے کی وجہ سے وہ ان دنوں کو باندھ کر پاس کے اورنج فارم میں چھپا دیتے ہیں پھر ڈیلر سے بات کرتے وقت لیز نوٹیس کرتی ہے کہ وہ اپنا گلاس کوشٹر پر نہیں رکھ رہا ہے اس لئے وہ اس گلاس کو پھیک دیتی ہے کیونکہ اسے گندے کی پسند نہیں تھی اور وہ ڈیلر کو ایسے پرٹینڈ کرتی ہے کہ اس سے وہ گلاس گلتی سے گری گیا پھر ڈیلر کے جانے کے بعد لیز ان تینوں کے کپڑے اتروا دیتی ہے کیونکہ انہیں پریشان کرنے میں لیز کو کافی مزہ آ رہا تھا اور پھر وہ کڑی دوب میں ان سے زمین کدواتی ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے پھر لیز انہیں بھی پلٹوا دیتی ہے اور وہ دونوں سوچتے ہیں کہ انہیں بھی ایسے ہی مارا جائے گا لیکن بین انہیں ان کے کپڑے واپس دیتیتا ہے اور وہ دیر شام تک وہیں کام کرتے ہیں تب ہی میمو نوٹیس کرتا ہے کہ وہاں الیکٹرکل وائر جاری ہے جس پہ وہ شاول مار کا لائٹس بھاگا دیتا ہے اور اندھیر میں میمو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بین اور لیز انہیں اندہ دن سوٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی موقع دیکھر انٹونیو بھی اٹھ کر وہاں سے بھاگتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے فینس پہ چڑھ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں بین آ جاتا ہے اس لئے انٹونیو فینس کو سمع رہتے پار کر دیتا ہے کیونکہ ان میں ابھی الیکٹرسٹی نہیں ہوتی اور دوسری طرف لیز جنریٹر کو آن کر دیتی ہے اور بین کو چڑھتے ہوئے فینس کے طرح کافی برا شوق لگ جاتا ہے جس سے وہ انٹونیو کو نہیں پکڑ پاتا لیکن تھوڑے دیر بعد بین انٹونیو کا پیچھا کرتا ہے اور انٹونیو کو پولیس کی کار دکھتی ہے جس کے وہ پیچھے بھگتا ہے لیکن بین اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور اس پولیس آفیسر کو کچھ پتا نہیں چلتا دوسری طرف ایلی جنٹرو اور میمو ان کے گھر میں جاگر کار کی گیز ڈونتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ بہت بڑی ہے اور کار سے وہ لوگ باغ سکتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ان کا ڈاگ ایلی جنٹرو پر اٹیک کرتا ہے جسے میمو سٹیپ کر کے مار دیتا ہے اور سمجھ رہتے بین اور لیس ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں پھر اگلی صبح لیس گھر کو اچھے سے سزا دیتی ہے کیونکہ ان کے کسٹومرز آنے والے تھے اور دوسری طرف میمو اور ایلی جنٹرو کی آگ شیٹ کے بیسمنٹ میں کھلتی ہیں جہاں کافی لیورز کی ڈیڈ باڈی تھی اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بین اور لیس ایک سائکو کلر ہے جو فری میں گریبوں سے اپنا کام کرا لیتے ہیں اور پیسے نہ دے کر ان کی جان لے لیتے ہیں تب ہی میمو اپنے بھائی کی مرم پٹی کرتا ہے کیونکہ اس کا کون کافی بیار رہا تھا دوسری طرف ان کے کسٹومر آ جاتے ہیں اور وہ گھر کو دیکھنے لگتے ہیں اور تب ہی میمو شیٹ کے بیسمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ کسٹومر شیٹ دیکھنے آتے ہیں اور وہاں اس لیڈی کو شیٹ کے فلور سے کچھ دھوگنے کی آواز آتی ہے اور وہ آواز میمو نکال رہا تھا لیکن تب ہی وہاں لیز آ جاتی ہے اور وہ اس لیڈی کو وہاں سے لے جاتی ہے اس رات میمو نوٹس کرتا ہے کہ سیلنگ میں ایک کچھا پارٹ ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ہیکٹر کے پاس ایک نائف ہے اس لیے وہ اس کے پاس سے نائف لے کر سیلنگ کو کترتا ہے اور کترتے ہوئے سیلنگ کا کافی پارٹ نیچے گر جاتا ہے اور میمو اور ایلی جنٹرو شیٹ کے فلور کے ترو وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہی میمو ایلی جنٹرو کو شیٹ میں چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ موقع دیکھ کر میرنگیٹ سے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ بین کار لے کر اندر آ رہا تھا اور میمو تب ہی بڑوسی کے گھر مدد مانگنے کے لئے جاتا ہے لیکن اس گھر کا اونر میمو کو دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے دوسری طرف ایلی جنٹرو کو بین اور لیزی پکڑ لیتے ہیں اور اسے باندھ کر کافی مارتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بین اس کے موں میں ڈیزل دال دیتا ہے جسے ایلی جنٹرو کی سانسے اورمسٹ رک گئی تھی تب ہیلی جنٹرو کو دیکھنے لگتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں اس لئے ایلی جنٹرو اس کے اوپر سارا ڈیزل دھوک دیتا ہے جس سے لیز کو کافی ڈسگسٹنگ لگتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر بین ایلی جنٹرو کو کچھ کچھ جگہ سٹیپ کر دیتا ہے جس سے وہ واپس شیڈ کے بیسمند میں گر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی جنٹرو نے خود کو لاشوں کے بیچ میں بلینڈ کر لیا ہے اس لئے بین اسے ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہیلی جنٹرو بین پر اٹیک کرتا ہے اور اس کا گلا دبا گر وہی مار دیتا ہے اسی بچ لیز نوٹس کرتی ہے کہ شیڈ میں آگ لگ رہی ہے اور ایلی جنٹرو وہاں آگ لگر بین کو جلا دیتا ہے اور تب ہیلی جنٹرو دیکھتی ہے کہ اس کا گھر پورا بکھرا ہوا ہے جس سے وہ پاغسی ہونے لگتی ہے کیونکہ ایلی جنٹرو لیز کی کمزوری سمجھیا تھا کہ اسے گندگی بلکل پسند نہیں ہے اسی بچ لیز کے روم میں فائر الام بجنے لگتا ہے اور جب وہ روم میں دیکھتی ہے تو اس کا بیٹ جل رہا تھا اس لئے وہ بیٹ کی آگ بجاتی ہے اور تب ہی وہ ایلی جنٹرو کو وہیں کڑا دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اسے گصہ آتا ہے اور وہ اس پہ اٹیک کرنے آتی ہے لیکن ایلی جنٹرو لیز کو پنچ مار کر بھیوش کر دیتا ہے پھر ایلی جنٹرو باقی گھر کی فوٹوز دیکھتا ہے اس کے سامنے گھر گھرانے لگتی ہے تاکہ ایلی جنٹرو اسے چھوڑ دے لیکن لیز ایلی جنٹرو کے شور پر کار کر بھاگتی ہے اور ایلی جنٹرو کو کافی درد ہوتا ہے پھر لیز اور انس فارم میں بھاگتی ہے اور مدد پکارتی ہے لیکن کوئی اسے نہیں سنتا سوائے ایک انکل کے اور تب ہی ایلی جنٹرو لیز کو ہیشورٹ دیکھر مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پولیس وہاں آتی ہے لیکن سب جل جانے کے قارن انہیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ یہاں ایکچول میں کیا ہوا تھا اور دوسری طرف ایلی جینڈرو لیس کا پینڈنٹ دے کر اپنے بیٹے کے لئے گٹار خیل لیتا ہے کیونکہ وہ پینڈنٹ کافی ایکسپینسیب تھا اور بس اتنا دکھاتے ہی یہ مووی یہی قتم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی بینی تس کی کہانی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا سجافتیں سبسکراب کر کے بیل آئیکن جل اور دبائیں نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لئے انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں لنک دسکرپشن میں اویلیبل ہے باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نوشکار مجھے فالو کریں